دھماسہ بھوٹی سریکی میں پنجابی میں دھماان بھوٹی مختلف زبانوں میں مختلف نام ہے بعض لوگ اسے چونسہ کی ایک قسم جانتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک علیہ دھا بھوٹی ہے یہ ریتلی زمین پر پیدا ہوتی ہے اور اس کے پتے بریق ہوتے ہیں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں چاروں طرف کانٹے دیکھیں پتہ کوئی بھی نظر آتا ہے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں اس کو جب بھی استعمال کرنا ہوتا ہے ضرورت ہو یہ نظر آ جائے اس کو جر سے بیمائے پتوں کے بیمائے گانٹوں کے اکھار کر سائے پہ کش کرتے ہیں تو مختلف ہی امراض میں استعمال ہوتی یہ اتنی مفید ہے جس کا کوئی حدیث آبت جتنے اس پہ کانٹے ہیں نا اس سے زیادہ یہ مفید ہے اس بھوٹی کو جوش دے کر اس کو گھی میں ملا کر پینے سے پرانے سے پرانے سردرد ختم ہوتا ہے موں کے لیے اس کو پانی میں بھگو کر پینے سے کولیاں کرنے سے مسروریں ٹھیک ہوتی ہیں دانتوں کے اندر جو پیڑا لگ جاتا ہے کھوٹ لگ جاتا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہیں اور موں کے ورم ٹھیک ہوتے ہیں سوزش زبان کے چالے ٹھیک ہوتے ہیں سینے کے امراض کے لیے اس کو جوش دے کر اس کا پانی بھاپ لیں اور اس کا پانی پینے سے اس کے پانی کو شہد ملا کر پینے سے دمے کے شکیت دور ہو جاتی ہے اس کی بھاپ لینے سے بھی سانس کی ناگیں کھل جاتی ہیں پرانے سے پرانا نزلہ دکام خان سے چلی جاتی ہے اس طرح میدے کے لیے اس کے پانی کو تر کر کے پانی میں اس کا پانی جو ہے اس کو پورے بھوٹی کو ایک بالٹی میں رکھنے پھر اس کا پانی آدھا گلاس لیں پینے سے کائے آنا بند ہو جاتی ہے اور اس کے پورے پودے کا صفوق بنا کر رکھ لیں یا شربت تیار کر کر رکھ لیں تو یہ میدے کو اتنا فائدہ مند ہے میدہ جو یہ شربت آدمی استعمال کرتا ہے اس کا ٹھیک ہے تھوڑا سا طلب ہوتا ہے لیکن میدے کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح اس کو پانی میں جوش دے کر استعمال کرنے سے ایسے دست موشن جو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے ہیں پرانے سے پرانے آدمی کا پیٹ خراب ہو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اسی طرح جگر کے امراض کے لیے یہ بہت مفید ہے درمی کو دور کرتا ہے اس کا پانی اس کو پانی میں ڈبو کر رکھیں اس کے پانی نکال لیں گلاس اس میں تھوڑا سا سپر زائدہ چینی یا مصری ملا لیں وہ پانی استعمال کریں جگر کے افعال کو بہتر بناتا ہے اسی طرح پشاب کی سوزش گردے کی خرابی مسانے کی جلن اس کے لیے اس کا پانی میں تھوڑا سا لیمنیچور کر پیئیں اور ہسپر زائدہ چینی شامل کر کے پیئیں تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے اور رکھے ہوئے پشاب کو کھولنے کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح مردانہ امراض کے لیے جتنے بھی مردانہ امراض ہیں اس کے پودے کا پورے کا پتے جاڑا گوانٹے سب کا ایک کرنیٹر میں ڈال کے سفوف بنا لیں یہ سفوف جو ہنا اب شاید کے ساتھ ایک ماشا استعمال کریں یعنی دوسرے لزوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چننے کے برابر شاید کے ساتھ استعمال کریں یہ مردانہ طاقت کے لیے مردانہ جملہ براز کے لیے بہت مفید ہے اس کے پتوں کو کا سفوف بنایا جا سکتا ہے اس کے سب کا کٹھا سفوف بنایا جاتا ہے اور اس کو اچھانا جاتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح پورے پودے کا کوسائے میں خوش کر کے سفوف بنا لیں تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہوا اس کے پورے پودے کو سائے میں خوش کر کے اس کے پانی سے بچے کو گسل دیا جائے اور اس کا سفوف اس کی ماں کو شاہد کے ساتھ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو روزانہ تھوڑا سا دیا رہے ہیں شاہد کے ساتھ ایک چاول کے دانے کے برابر شاہد میں ملا کر روزانہ کھلائے جائے اور بچے کو اس کے پانی سے گسل دیا جائے پہلے کے بعد میں ہر ساتھویں دن موصل گیا جائے ایک سال تک وہ ایسا کریں سال تک بچے کو جو ہے ہر مہینے پانی سے موصل دیں تو گرنٹی سے یہ بات کہتے ہیں تحقیق مورے خین نے یہ بات گرنٹی سے لکھی آئے کہ اس عورت کو پوری زندگی کوئی بھی جلدی امراض پنسی پھوڑا اور کینسل وغیرہ نہیں ہوگا بچہ بھی پوری زندگی چیچک خسرہ جلدی امراض جتنے بھی ہیں کینسل پھوڑے وہ کبھی بھی اس پرابلم کا شکار نہیں ہوگا پوری زندگی اگر اس کو ایک سال تک یہ صرف پانی کا موصل دیا جائے ہرہ پہلے پہلا دن آئے پھر ساتھویں دن پھر ایک چار مہینے ساتھ ساتھ دن پھر ایک مہینہ کر لیں ایک سال ایسا کریں ماں بھی اردانہ شاید کے ساتھ ایک چاول کے برابر جو ہے یہ شاید میں ڈال کر اس کا پورٹر لے انشاءاللہ پوری زندگی وہ سیو رہیں گے اسی طرح اگر کوئی عورت حمل کے دوران اس کو شاید میں ملا کر جو ہے وہ ایک چنے کے برابر گولی بنا کر روزانہ نگل لیا کرے پانی دوس سے یا پانی سے تو وہ سالہ سال تک اس خاندان میں اس عورت کے اولاد میں اس عورت کی جتنی بھی بچے پیدا ہوں گے اس کی زندگی میں کبھی پھنسی پھوڑا کجلی اور جلدی امراض کا نامنشان دلی ہوگا اگر اسے دودھ میں پکا کر ورم پر باندھا جائے زخم پر باندھا جائے یا تو ورم تحلیل ہو جاتا ہے گریدی تحلیل ہو جاتی ہے یا پک کے پیو خارج ہو جاتی ہے یہ کینسر کے لئے بہترین علاج ہے اس کی ایک انہیتا ترقیب ہے وہ انہیتا چیز ہے تو اس کے مرقبات بھی استعمال کے جاتی ہیں جیسے تماثہ بوٹی کو پیس کر اس میں گوجیاں بنا کر دیا جائے تو یہ ٹائم سے پہلے عورت کو کھلایا جائے شاید میں ملا کر تو ٹائم سے پہلے حمل ضائع نہیں ہوگا ٹائم پہ بچہ پائدہ ہوگا اسی طرح تماثہ بوٹی میں رہمن ودائی ملا کر مرچ سیاہ ملا کر صفوق بنائیں اور روزانہ ایک ماشا روزانہ کھلاتے رہیں اس کو ہر قسمی کھانے والے بریز کو ہر قسمی کی پھنسی پھوڑیوں سے مرفوز رہے گا اس کا شربت جو انتہائی لا جواب ہے اور ہم بزار سے مل بھی جاتا ہے دماغ سا موٹی کا شربت لیں روزانہ پینے سے آپ سیحت مند بھی ہوں گے آپ کا میدہ بھی سیحت مند ہوگا اور آپ کو پوری زندگی پھنسی پھوڑے بھی نہیں ہوں گے یہ انتہائی لا جواب قسم کی چیز ہے اس طرح مختلف ہے دماغ سا بوڑی مختلف کشتہ جات میں بھی استعمال ہوتی ہے کشتہ کلی میں بھی استعمال ہوتی ہے کشتہ ابرک میں بھی استعمال ہوتی ہے کشتہ حقیق میں بھی استعمال ہوتی ہے مختلف ہوئید ہیں بہترین کشتہ جات کیار ہوتی ہیں تو آج ہمارے جو ٹاپک تھا لوبے لوباب اس کا یہ ہے کہ اس کے پانی سے چھوٹے بچوں کو غسل دیا جائے تو ان کی جلدی امراض نہیں ہوتے اور اگر اس کو شہد کے ساتھ ملا کر ایک چاول کے دانے سے لے کر ایک معاشر تک کھایا جائے تو جلدی امراض جو ہیں یا کینسر کے جو امراض ہیں وہ نہیں ہوتے یہ اس کے لئے بہت مفید ہے جیسے موسیقی